بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیو فاملی ویلگم ٹو مسارہ کچن میں ہوں ماریا سید آج پہ مسارہ کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سے چکن فرائٹ رائز یہ چکن فرائٹ رائز وہاں رہے ہیں جو کہ شادیوں میں آج کل بن رہے ہیں بہت ہی فیمس ہیں اور ریسٹرین سٹائل میں یہ بنے گا ریسٹرین میں بھی اسی طریقے سے بنتا ہے شادیاں والے بھی جو ہیں باورچی اسی طریقے سے فرائٹ رائز جو ہے شادیوں کے لئے بنا رہے ہوتے ہیں چلے پر جلدی جلدی سے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اگر نہیں کیا ابھی تک ویڈیو کو لائک جلدی سے لائک کر لیجے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے یہاں پہ دیکھچی کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا اور اس میں چار کھانے کا چمچ ہم نے ایٹ کر دیا کوکنگ وائل کوکنگ وائل میں یہ میں بنا رہی ہوں گھی میں یہ نہیں بنے گا اس کو کوکنگ وائل میں بنائیے گا کوکنگ وائل کو جو ہے اچھی طریقے سے یہاں پہ ہم ہونے دیتے ہیں اس کو تیز گرم گرم یہ ہو چکا ہے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ون ٹیبل اسپون بھر کے اس میں آدھا گلیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس میں جو ہے بون لیس چکن ہاف کیجی ایٹ کروں گی جی ہاں میں نے ہاف کیجی بون لیس چکن لے لیا ہے اس کو جو ہے ایٹ کر لے چھوٹے چھوٹے سے چکن کے پیسس کر لے جیسے کہ فرائد رائس میں ہوتا ہے اس کو ایٹ کرنے کے بات یہاں پہ یہ چکن کو جو ہے سلو ہیٹ رکھنا ہے اس وقت اور چکن کو یہاں پہ ہلکا سا فرائے کرنا ہے سلو ہیٹ اس لے رکھنا ہے تاکہ چکن جو ہے اپنا پانی ریلیس کرے اور وہ کیوں کرے وہ میں آگے چل کے ریسیپی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی ویڈیو کو جلدی سے کر لیجے لائک لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کیا کیجئے کھانے کی ویڈیو ہے اس میں لائک کرنے میں کیسی کنجوسی چلیں جی چکن کو گیڈر کر کے اب میں اس کو یہاں پہ کور کر کے رہنے دوں گی پانس سے چھ منٹ اس لئے اس کو میں نے سلو ہیٹ بولا تھا سلو ہیٹ میں پانس سے چھ منٹ رہنے دیا چکن دیکھیں اچھی طریقے تھے فرائے ہو چکی ہے اس کا کلر جو ہے بلکل گولڈن ہو چکا ہے یہاں پہ اوملیٹ بننے سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں چمچ کو چلا دے رہی ہوں چن ہی سیکنڈ کے بعد میں نے چمچ چلا دیا ہے اور اس طریقے سے انڈے کو چھ طرح سے کک کر لیں گے چمچ چلاتے رہیے کیونکہ ہمیں انڈوں کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکرے چاہئے اور انڈے کو میک شور بھی کر لینا ہے تاکہ پک جائیں کچھے نہیں رہے جیسے کہ آپ کو سکریٹ پہ شو ہو رہا ہے اس کے ساتھ دو بڑی گاجر اس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا اس کو ایٹ کر دوں گے انڈوں کے ساتھ اور اس کو تین سے چار منٹ اس کو جو ہمیں اس میں کک کروں گی کیونکہ گاجر کو تھوڑا سا سا سافت کرنا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ دو بڑی والی شملا مرچے ان کو بی ہم نے لمای میں کٹ کر لیا تھا ان دونوں چیتوں کو ساتھ جو ہے یہاں پہ کک کریں گے ہیٹ کو جو ہے فل پہ رکھنا ہے کیونکہ ہمیں جو اس کو گلنے نہیں دینا ہے اس کا پانی نہیں چھٹنے دینا ہے اس کو سوفٹ دینا ہے اس کو کرنچی رکھنا ہے جیسے کے فرائیٹ رائز میں ہوتا ہے یہاں پہ تین سے چار منٹ میں نے فل ہیٹ پہ جو اسے کک کیا اب یہاں پہ ایک کلو باسمتی رائز اس میں تھوڑا سا میں نے نمک ایٹ کیا تھا دو ادا تھاری مرچے موٹی والی ایٹ کر کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا رائز کا پانی پھیکے اس کو سٹینر پہ دیا تھا تاکہ سارا پانی جو نکل جائے اس کو سیونٹی پرسنٹ جو ہے بس میں نے بوائل کیا تھا اور اب اس کو ایٹ کر دیا یہاں پہ میں نے چکن جو فرائی کر کے نکالی تھی اس کو ایٹ کر دیا چاولوں کو تھوڑا سخت رکھے گا تاکہ پھر اس میں دم بھی لگے گا ایک چاہی کا چمچ پیسی ہوئی سفیت مرچے ایک چاہی کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچے یہ دونوں ایٹ ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے چکن پاورڈر لے لیا ہے اور چکن پاورڈر میں ایک چاہی کا چمچ اس میں بھر کے ایٹ کروں گی یہاں پہ چکن پاورڈر ایٹ کیجئے گا چکن کیوب ایٹ نہیں کیجئے گا ایک کھانے کا چمچ اس میں چلا جائے گا سویا ساوز اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں ایٹ کروں گی ریڈ چلی ساوز جس کو ہم بولتے ہیں چلی ساوز بھی تمام چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے چکن پاورڈر تاکہ چکن پاورڈر کہیں ایک جگہ نہ رہ جائے چاول دیکھیں کتنے اچھے اچھے الگ الگ دانے اسی لئے میں نے اس کو سیونٹی پرسنٹ بزری بوائل کیا تھا باقی جو ہے ہم دم لگائیں گے تو ہو جائے گا بھر ایک پیالی بھر کے یہاں پہ شمل میں نے ہری پیاس جو ہے باریک باریک کٹ کے وہ ایٹ کر دیا ہے اس کو لاسٹ میں اس لئے ایٹ کرنا ہے کیونکہ ہری پیاس جو ہے ویسی بہت سافٹ اور نرم سی ہوتی ہے نا تو پھر وہ بہت جلدی گل جاتی ہے نمک اپنے ٹیس کے مطابق کم اور زیادہ اس سٹیش پہ ایٹ کریں گے اور بس جی ہیٹ کو فل رکھ کے اس کو بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ میں نے مکس کیا ہے اب اس کو کور کر کے میں اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں مزیدار سے ٹیسٹی سے شادیوں والے فرائیٹ رائز جو ہوتے ہیں چکن فرائیٹ رائز وہ ریڈی ہو چکے ہیں سردی آ رہی ہیں آج کے لئے آپ کو شادیوں میں زارہ تر چکن فرائیٹ رائز ملیں گے کھانے میں چائنیز کھانا ملے گا دیکھیں لگ رہا ہے نا مزیدار قسم کا زبردستہ اور سر ٹیسٹی سے یہاں پہ چکن فرائیٹ رائز بلکل شادیوں والے ریشتر والے تیار ہو چکے ہیں جب میں پسند آئے ویڈیو کو کریں لائک اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہمارے چینل بسارے کی چینل اور بسارہ ولوکس کو سبسکرائب جلدی سے کنڈی سے سبسکرائب اس کے ساتھ ہی کھانا پسند آئے گے تو کھانا بنانے والی کو دعا دی دیا کیجئے جاتا دیجئے دعا ہمیں رہنے کے اللہ حافظ